اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو بڑے پائے بنانا سکھاؤں گی جو کہ آپ بہت کم وقت میں بہت آسانی تیار کر سکتے ہیں آئیں اب ہم یہ ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یخنی بنا لینی ہے جسے ہم ککر میں بنائیں گے میں یہ ریسپی آپ کو ایک پائے کی بتا رہی ہوں آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور اسی مقدار میں مثالیں بھی بڑھا سکتے ہیں پائے کو جلانے کے بعد ہم نے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے انہیں اچھی طرح دھونے کے بعد ککر میں ڈال دیں سب سے پہلے اس میں لیسن حلدی اور نمک ڈالیں گے اس کے بعد اس میں دو لٹر پانی شامل کر دیں گے کیونکہ ہمیں یخنی زیادہ چاہیے اسی یخنی والے پانی میں ہم نے پائے پکا لینے ہیں اب ہم ککر کو بند کر کے یخنی بننے کا انتظار کریں گے تقریباً 20 منٹ کے بعد ہماری یخنی بلکل تیار ہو چکی ہے اس ٹیج پر ہم نے بوٹی کو چیک کر لینا ہے کہ ہماری بوٹی ہارپ ڈن ضرور ہونی چاہیے اب ہم یخنی کو تیار کرنے کے بعد ایک طرف رکھ دیں گے اور مسالہ تیار کرنے کے لیے ایک بڑا برطن لیں گے سب سے پہلے گھی ڈال کر گھی کو گرم کر لیں گے گھی گرم ہونے کے بعد اس میں لیسن ادھرک کا پیس شامل کر دیں گے ہلکا سبران ہونے کے بعد اس میں ہری میرس شامل کریں گے اور ٹیماتر ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد انہیں اچھی طرح بھون لیں گے اور ٹیماتروں سے چھلکے کو الگ کر لیں گے چھلکے اتارنا بہت ضروری ہوتا ہے جو کہ سالن میں بہت برے لگتے ہیں مسالہ اچھی طرح بھون جانے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور خشک مسالہ جات شامل کر دیں گے اس میں ہم نمک کٹیوی لال میرچ اور حلدی شامل کر دیں گے اور مسالے کو گلنے کے لئے ڈھککن رکھ دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے بعد ہمارا مسالہ پوری طرح سے گل چکا ہے اب ہم اس میں پائے کی بوٹیاں ڈال کر اچھی طرح بھون لیں گے خrando رques میشو میشو پانچ م د م اچھی طرح بھوننے کے بعد ہم اس میں یخنی شامل کر دیں گے اور اس کے پکنے کا انتظار کریں گے 45 منٹ گزر جانے کے بعد پائے تیار ہو چکے ہیں گرم اس حالہ ڈالنے کے بعد ہم فلیم آف کر دیں گے یخنی کے دوران میں نے مل مل کے کپڑے میں کچھ ثابت مثالیں باندھ کر ڈال دیئے تھے جس میں ثابت گرم مثالہ، خشک دھنیاں اور سبز علاجی شامل ہیں جو کے ذائقے کو دوبالہ کر دیں گے موسیقی مکمل ہوئی، اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک اپنا خیار رکھیں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں